Hello guys, welcome back to the channel کہ آپ لوگوں کے مند میں بھی یہی کچھ سوال ہیں کہ آپ بھی جانا چاہتے ہیں اپنی سبی سوالوں کے جواب آج کس ویڈیو میں میں آپ کے سبی سوالوں کے جواب اچھے سے اور ڈیٹیل سے دینے والا ہوں جس کے بعد آپ کے تمام ڈاؤٹس جو ہیں وہ کلیر ہو جائیں گے ورٹس ایپ ہیکنگ کو لے کے اس کے علاوہ فرینڈز میں آپ کو وہ تمام طریقوں کے بارے میں ڈیٹیل سے بتانے والا ہوں جو بتائے جاتے ہیں انٹرنیٹ اور یوٹیوب کے اوپر تو کیا دوستو ورٹس ایپ کو واقعی میں ہیک کیا جا سکتا ہے کتنا پوسیبل ہے کتنا ایم پوسیبل ہے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آج کس ویڈیو کو لازمی لازمی دیکھئے گا ہیلو گائیز میں ہوں ادنان آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل استاجی یوٹیوب چینل کو تو چلتے ہیں ٹیکنالوجیز کی دنیا میں سبسکرائب کریں ٹیکنیکل استاجی یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کا دبائیں لیٹس ٹیکنالوجی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستو ویڈیو کی ٹپک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے یہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لہٰذا اس چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ جب بھی میں کوئی ٹیکنالوجیز کی لیٹر کوئی ایسی ہی ٹپس اور ٹرکس کے لیٹر ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ تک اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے پہنچیں اور بیل آئیکن کو پیس کرنا مت بولیے گا کیونکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ تک اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے پہنچیں دوستو ورڈس ایپ اور انٹرنیٹ کو تو ہم سب ہی یوز کرتے ہیں آپ میں سے بہت سارے ایسے ویورز ہیں ایسے لوگ ہیں جو انٹرنیٹ کے اوپر جاتے ہیں اور جا کے یوٹیوب کے اوپر چیک آؤٹ کرتے ہیں کہ ورڈس ایپ کو ہم کیسے ایک کر سکتے ہیں کون سی ڈیٹیلز ہیں کون سی ہیکس ہیں تو یہاں پہ question یہ نکل کے آتا ہے کہ جو ورڈس ایپ ہے وہ واقعی میں ایک کیا جا سکتا ہے کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے انٹرنیٹ کے اوپر ویڈیوز میں کیا بتایا جاتا ہے اس جن everything آج ہم جانے والے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ اپنی mind میں ایک بات set کر لیں کہ کوئی بھی انٹرنیٹ کوئی بھی ایسی device کوئی بھی ایسی انٹرنیٹ security system وہ hack ہو سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی انٹرنیٹ کے security system hack نہیں کیا جا سکتا ہے اور دوستو انٹرنیٹ کے دنیا میں ہر security ہر network ہر انٹرنیٹ کے اوپر جو بھی working device ہے اس کو hack کیا جا سکتا ہے تو یہاں پہ دوستو simple is that کہ ورڈس ایپ جو ہے اس کو بھی hack کیا جا سکتا ہے اب یہاں پہ اگر آپ سوچیں کہ جو hackers ہیں وہ hack کر سکتے ہوں یا کوئی بھی ایسا person جو ہے وہ single ایک number کے تھو کسی کی بھی ورڈس ایپ کو hack کر سکتا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے تو ایک simple person یا ایک simple hacker کے لیے اتنا سا نہیں ہے کسی ایک ورڈس ایپ کو hack کرنا اور دوستو اگر بات کریں ورڈس ایپ کے security level کی تو کوئی بھی ایک hacker ورڈس ایپ کو hack کرنے سے پہلے سو بار سوچے گا دوستو ورڈس ایپ کو hack کرنے سے پہلے آپ کے پاس اور آپ کے جو group ہیں ان کے پاس top level کی skills ہونی چاہیے اور بہت اچھی knowledge ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کے پاس ایک powerful machine ہونی چاہیے جس کے تھرہو آپ ورڈس ایپ کی security جو ہے اس کو crack کر سکتے ہیں اس کو توڑ سکتے ہیں دوستو اگر آپ یہ چیز کر بھی لیتے ہیں تو پھر بھی آپ کے پاس ایک professional hackers کی team ہونی چاہیے اس کے بعد ہی آپ proper طریقے سے proper powerful machines کے ذریعے کسی کی بھی ورڈس ایپ کی security کا ایک نمبر کے تھرہو hack کر سکتے ہیں اس کی چیٹس کو دیکھ سکتے ہیں یا further اس کی details جو ہیں آپ حاصل کر سکتے ہیں اب دوستو آپ کے مرن میں question آ رہا ہوگا کہ internet کی اوپر youtube کی اوپر بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں جہاں پہ یہ clearly بتایا جاتا ہے کہ ورڈس ایپ کو کیسے hack کیا جا سکتا ہے اور کن طریقوں سے ورڈس ایپ کو hack کم کر سکتے ہیں دوستو اگر بات کریں یوٹیوب کی تو اس کی اوپر جو زیادہ در طریقہ بتایا جاتا ہے وہ بتایا جاتا ہے ورڈس ایپ hack spoof spyware apps اس کے علاوہ دوستو spoof mac address spyware apps ورڈس ایپ hacking اس کے علاوہ qr codes کے ذریعے بھی ورڈس ایپ کو hack کرنے کے بارے میں یوٹیوب کی اوپر بتاتے ہیں دوستو یہ وہ طریقے ہیں جو internet کیوپر regular basis کی اوپر یہ جو method ہے یہ جو طریقے ہیں یہ real ہے کہ اس سے working ہوتی ہے کہ اس سے کسی کے بھی ایک ورڈس ایپ کو single number سے ہم detect کر سکتے ہیں track کر سکتے ہیں یا اس کی history کو ہم check out کر سکتے ہیں so friends آئیں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیا ان method سے ہم واقعی ہی ورڈس ایپ کو hack کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں each and everything ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے application کی بات کریں تمہارے پاس آتا ہے using spyware apps اس method کے بارے میں youtube کے اوپر بہت ساری ویڈیوز بنی ہیں جہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اس method کو follow کر کے کسی کے بھی ورڈس ایپ کو آپ hack کر سکتے ہیں یا آپ اپنے موبائل میں اس کو view کر سکتے ہیں جہاں دوستو اس application کو use کرنے کے لیے آپ کو victim کا موبائل لینا پڑتا ہے اس application کو اس کے موبائل میں install کرنا پڑتا ہے اس کے بعد آپ view کر سکتے ہیں اپنے موبائل کے اوپر اس کے ورڈس ایپ کو instagram کو facebook کو یا وہ اپنے موبائل کے اوپر جو بھی کام کر رہا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے موبائل کے اوپر تو بالکل clearly result ملتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اپنے laptop میں computer میں mobile میں یا monitor کر سکتے ہیں آپ اس کی each and everything details کے بارے میں دوستو یہاں پہ دو applications آتی ہیں جن میں سے ایک application ہوتی ہے free of cost جو کہ android applications ہوتی ہیں جن کو آپ use کر سکتے ہیں free میں بڑھ یہاں پہ ان کی guarantee نہیں ہوتی کہ وہ working کریں گے یا نہیں کریں گے اور یہاں پہ اگر دوسری طرف ہم دیکھیں تو ہمارے پاس آتے ہیں second option کی اوپر جو paid applications ہوتے ہیں ان کی اوپر کہیں ادتک possibility ہوتی ہے کہ آپ ورٹس ایپ کو hack کر سکتے ہیں یا track کر سکتے ہیں بڑھ یہاں پہ friends میں آپ کو recommend نہیں کرتا کہ آپ کوئی بھی paid application لیں اس کو آپ use کریں یہاں پہ کسی چیز کی بھی guarantee نہیں ہے کہ وہ applications کے جو back end پہ owners یا developers بیٹھے ہیں وہ پیسے لینے کے بعد بھی آپ کو tracking provide کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں دوستو بہت ساری applications ایسی ہیں جو کہ paid ہیں اور ان کو use بھی کیا جاتا ہے بہت ساری ایسے different users کے تھروں ہم تک information بھی پہنچتے ہی ہے کہ ان کی اوپر بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ تو نہیں بٹ کچھ ایسی چیزیں جو ہیں وہ مل جاتے ہیں جیسے کہ screen shoots کچھ time کے بعد call logs اس کے علاوہ اور کچھ messages کے screen shoots اس طرح جو چھوٹی موٹی چیزیں وہ آپ کو screen recording کے ثروب provide ہوتی ہیں لیکن یہاں پہ جو final بات ہے کہ آپ اس کے whatsapp account کو totally assess نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ کسی بھی paid application کو use کرتے ہیں دوستو یہ جو next method میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بالکل illegal ہے اس کو کرنے کے بعد آپ کے لیے issues بھی بن سکتے ہیں بہت ساری problems ہو سکتے ہیں آپ کو court میں بھی جانا پڑ سکتا ہے police بھی آپ کو پکڑ سکتے ہیں اب یہاں پہ دوستو ایک چیز ہے کہ آپ نے third party application کو لیا اور اپنے victim friend family member یا کوئی بھی ایسا friend ہے جس کا mobile آپ پہ جس کا whatsapp account hack کرنا چاہتے ہیں اس کے mobile میں آپ نے اس کو install کیا install کرنے کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ وہ data آپ کو ملے بڑی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کچھ چیزیں آپ کو مل رہی ہیں باقی اس کی جتنا بھی اس کے mobile کی ایسے total data ہے وہ application کے جو honor ہے ان کے پاس جا رہا ہے تو وہ data چوری بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد بہت سارے blackmailing issues بن سکتے ہیں جو کہ totally illegal ہے اور آپ یہ کام بلکل نہ کیجئے تو simple is that بات یہ ہے کہ جو victim اس کے mobile کو لینا ہوگا اور وہاں پہ application کو install کرتے ہیں کرنے کے بعد آپ اس کے messages جو ہیں وہ دوستو next کی بات کریں دمہارے پاس آتا ہے whatsapp hacking using qr code دوستو internet کی اوپر بہت سارے اپنے ویڈیوز دیکھیں ہوں جہاں پہ آپ کو بتایا جاتا ہے qr code کی مدد سے کسی بھی account کو hack کر سکتے اور آپ اس کو use کر سکتے ہیں اس کی history کو آپ دیکھ سکتے basically friends یہ جو چیز ہے یہ کوئی بھی hacking system نہیں ہے یہ word اپنا feature ہے جو آپ کو word site میں جا مل سکتا ہے یہ تب use کیا جاتا ہے اگر آپ اپنے laptop یا pc میں اپنے word اکاؤنٹ کو assess کرنا ہے تو بہت سارے لوگ اوپر fake اکاؤنٹ ہو سکتا ہے کوئی اپنے system میں laptop میں use کر رہا اور آپ کی موبائل کو ہی اکاؤنٹ کو ہی hack کیا ہو تو اس چیز کی ویریفکیشن کے لیے اپنے جانا اپنے ورڈ سٹم نہیں ہے ایک ورڈ اپ فیچر ہے جس کو آپ use کر سکتے اپنی facility کے لیے دوستو نمبر 3 کی بات کریں تو ہر پاس آتا ہے ورڈ سی اک لیے یوں ہے وکٹم کا موبائل پاس ہونا بہت ضروری ہے پھر ہی آپ اس کے موبائل کے اوپر اس ایس کر سکتے ہیں اور میری آپ سے یہ ریکمنیشن ہیں کسی کے بھی میک ایس کو آپ use کریں روٹ کریں یہ اتنا سان نہیں اس کے لیے آپ کے پاس بہت ساری سکلز ہونی چاہیے پروپر ہیکنگ ٹیکنکس ہونی چاہیے پاورفل کے ساتھ تو پھر ہی کہیں جا کے کسی لیول کے اوپر جا کے آپ یہ کام سر انجام دے سکتے ہیں اور دوستو فائنل is that کہ آپ کو بہت ساری سکلز کے بارے میں پتا ہونا چاہیے پھر ہی آپ کسی بھی میک اڈریس سے کسی کے ورڈ سی ایک کر سکتے ہیں ایک ایسے پرسن کے لیے جو اب بیگننگ لیول کے اوپر ہے اور ورڈ سی ایپ ہیکنگ کو سیکھ رہا ہے دوستو سب سی زیادہ کومنل بات یہ نکل کے آتی ہے کہ وکٹم کا موبائل آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے پھر ہی آپ اس کے موبائل کے اوپر کنٹرول کر سکتے ہیں اور دوستو لاس کے اوپر یہ ہے کہ سیمپل نمبر سے ایک ورڈ سیپ نمبر سے ایک نارمل بندہ یا ایک پروفیشنل ہیکر اس کے لیے بھی یہ پوسیبل نہیں ہے کسی کی بھی ورڈ سیپ کو hack کر سکے سو فرنڈز یہ ہیں کچھ methods ورڈ سیپ hacking کو لے کے جو آپ کو انٹرنیٹ کی اوپر یوٹیوب کی اوپر بتائے جاتے ہیں کسی قسم کا بھی کوئی question ہے تو comment section آپ کے لیے بنا ہے وہاں پہ آکے بتا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہو آپ کو کچھ knowledge ملی ہو تو آپ اس چینل کو سبس کریں اور بیل آئیکن کو پیس کریں اور اپنا دوستوں کے ساتھ جو بھی technology ویڈیو میں interest رکھتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا take care Allah حافظ